اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں زریف بابا اس کے اوپر میں نے ویڈیو بھی بنایا تھا ایک افغانی تھا افغانستان کا رہنے والا تھا ایک مہینہ پہلے ہی ناسک زلے کے یولہ تعلقے میں دن دہارے اس بابا کا بے رحمی سے قتل کر دیا گیا اس وقت پولیس نے تین ملزموں کو گریفتار بھی کیا جو اس وقت ناسک جیل میں ہیں لیکن ایک اصل مجرم تھا جو کہ فرار تھا جس کی تلاش میں پولیس تقریباً ایک مہینے سے تھی پھر پولیس کو پتا چلا کل یا دو دن پہلے کہ احمد نگر کے زلے کے ایک تعلق راہری میں وہ ملزم اور اس کے ساتھی کھانا کھانے کے لیے ایک ہوتل میں پہنچنے والے ہیں پولیس کو پکی خبر ملی تو پولیس سیویل ڈریس میں انہیں سادے لباس میں وہاں پہنچی اور ان تینوں ملزموں کو دھر دبوچا ان کے پاس بندوق یعنی جو دیسی کٹے ہوتے ہیں دیسی بندوقیں ہوتی ہیں وہ اور زندہ کارتوس برامت کر لیے ہم سب جانتے ہیں کہ ضریف بابا نے چار سالوں میں کروڑوں کی پروپٹی اور جہداد بنا لی لیکن چونکہ وہ افغانی شہری تھا تو جہداد اپنے نام پہ نہیں کر سکتا تھا اس لیے اس نے اپنے خاص لوگوں جو اس کے دوست تھے جو اس کے آس پاس رہتے تھے وہ ساری پروپٹی کروڑوں کی پروپٹی ان کے نام کر دی تھی ضریف بابا کے قتل کرنے کا جو ریزن سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ضریف بابا افغانستان سے اکیلا نہیں آیا تھا بلکہ ایک عورت کو بھی ساتھ لایا تھا جس کو اس کی بیوی بتایا جا رہا ہے پکی ہمیں خبر نہیں ہے تو وجہ قتل کی یہ تھی کہ یہ عورت جو بابا ساتھ لایا تھا وہ حاملہ تھی پرگننٹ تھی اور انقریب اس بچے کی پیدائش ہونے والی تھی ہندوستان کے اندر جیسے ہی ان کے ساتھ والوں کو پتا چلا یعنی جو اس کے خاص لوگ تھے بابا کے جو دوست تھے جو مفت میں کروپٹی بن گئے تھے کہ اگر یہ بچہ پیدا ہو گیا تو یہ پروپٹی اس کے نام ہو سکتی ہے ان کو ڈر لگا ان کو خدشہ ہوا تو پھر انہوں نے مل کر یہ پلان کیا کہ کیوں نہ سب کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا جائے تو ساری پروپٹی اپنی ہو جائے گی اس لیے انہوں نے سب سے پہلے بابا کو دن دہاڑے گولیوں سے پھون دیا لیکن قاتل ہمیشہ کچھ نہ کچھ غلطی کر ہی دیتا ہے ان قاتلوں نے بھی غلطی کی اور پولیس کے ہتے چڑ گئے اور سارا پلان مٹی میں مل گیا فیل ہو گیا پروپٹی بھی گئی بابا بھی گیا آگے پولیس تحقیق کر رہی ہے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ زندگی بھر ایک بات یاد رکھیں اگر کسی انسان کی سوچ صرف یہ ہو جائے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے پیسہ 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 ہر وقت اس کے موں سے پیسے کی ہی باتیں پیسہ ہی سب کچھ ہے پیسہ ہی سب کچھ ہے جو آدمی صرف پیسوں کی ہی بات کرتا ہے اس کی سوچ ہی یہ ہو گئی ہے چاہے پھر وہ کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتا ہو انسان کی قیمت اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے پیسہ ہی سب کچھ ہے تو ایسے انسان سے دور ہو جاؤ کیونکہ ایسا انسان اندری اندر ایک وحشی دریندہ بنا ہوا ہوتا ہے وہ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی کسی کے بھی ساتھ بہت برا کر سکتا ہے اور ہو سکتا ہے وہ کسی کی جان بھی لے سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کی بھی جان لے سکتا ہے پیسوں کے لیے کیونکہ پیسہ ہی اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے تو ایسے انسانوں سے دور رہو بابا بھی اپنی دولت چھوڑ کر قبرستان چلے گئے اور جنہوں نے ان کو قتل کیا وہ قاتل بھی جھیلوں میں چلے گئے دولت کی لالش نے اور جائیدات کے عزدے نے سب کی زندگی کو برباد کر دیا ختم کر دیا اب وہ دولت کا کیا کریں گے کتے کھائیں گے کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ رشتوں کی پیچھان کراتا رہتا ہے یار یہ پیسہ کتنا اچھا ہوتا ہے اخیر میں ایک بات کہہ کر اور ایک حدیث کہہ کر آج کی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں یاد رکھنا کمانا ہے تو پیار کمائیے محبت کمائیے انسانیت کمائیے مانو کا کمائیے پیسہ تو بھکاری بھی کماتا ہے پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے لیکن انسان پیسوں کو اوپر نہیں لے جا سکتا اس لئے جتنا حلال طریقے سے آ جائے سکون سے آ جائے محبت سے آ جائے اسی میں بس کر لینا چاہیے لالچ ہمیشہ انسان کو برباد کر دیتا ہے ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ میری آج کی باتوں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا